اسلام علیکم دوستو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے عمران خان's پائف پوائنٹ پلان ٹو اینڈ پورٹی اینڈ ہنگر کچھ دن پہلے سیونٹینت فیبرری کو عمران خان صاحب نے ایک ویرچول ایڈریس کیا تھا جس میں انہوں نے یہ پائف پلان دنیا کو دیئے تھے کہ کس طریقے سے پورٹی کو اور ہنگر کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ بیسیکلی جو عمران خان کا خطاب تھا وہ تھا انٹرنیشنل فنڈ فور اگریکلچر ایڈیویلمنٹ آئی ایف ایڈی نے کنڈرک کیا تھا وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس کے بارے میں ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ آئی ایف ایڈی کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں ابھی ایڈ ڈس مومنٹ آف ٹائم تقریباً چھے سو ملین لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں اور سو ملین ایسے ہیں جو کہ غربت کی طرف جا رہے ہیں بھوگ افلاس غربت اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے اچھا یہ جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ کوویڈ ڈائنٹین اور جو پینڈیمک کی سیچویشن پوری دنیا میں آئی جس کی وجہ سے کافی ساتھ ساری لوگوں کی بزنس ختم ہوئے جاپس چلی گئی تو اس کی وجہ سے تقریباً چھے سو ملین جو ہیں وہ ابھی آج ہی تاریخ تک چھے سو ملین لوگ ہنگر سے سفر کر رہے ہیں اور تقریباً سو ملین لوگ جو ہیں وہ تقریباً غربت کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایمان خان صاحب نے پائیو پوائنٹ پلان دیا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے پہلا ہے سسینیبل اگری کلچر ڈیولپمنٹ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن کو ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے اور پروڈکشن پر زیادہ فوکس کرنے چاہیے اور ڈسٹریبیشن آف ریسورسز کو انشور کرنا چاہیے اگر آپ اگری کلچر کو ایمپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی چیز ٹرانسپورٹیشن ہے روڈز ہیں کنیکٹیوٹی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور پروڈکشن پہ کرنا چاہیے اور پھر جو جو ریکوارمنٹ ہے جو فارمر کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ایکچول ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس کی اویلیبیلیٹی کو انشور کرنے کی ضرورت ہے یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر ایک سسٹینیبل اگری کلچر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی دوسرا ہے ایڈیوکویٹ فیر اینڈ ایڈیوکویٹ اینڈ فیر پرائیسز اس میں ایمان خانمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی انٹرونچن ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے مارکیٹ کو آپ پیورلی مارکیٹ فورسز پہ نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ پیورلی ڈیمانڈ ان سپلائی کی بنیاد پر مارکیٹ کو چھوڑ دیں گے تو جو اپورچولیٹس ہوتے ہیں جو مونوپولیسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ مارکیٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ بیسیکلی مارکیٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو عام بندہ ہے جو فارمر ہے وہ سفر کرتا ہے وہ جس پرائیس پہ بیچنا چاہتا ہے جو کوسٹ پروڈکشن اس کو ہوئی ہے جو لاغت آئی ہے اس کو پروڈکشن کرنے میں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے ہر بزنس مین کی ہر کسان کی یہ بیسیک اوبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جو کوسٹ پروڈکشن ہے مارکیٹ پروڈکشن اس سے زیادہ ہو اگر جب مارکیٹ پروڈکشن اس کی کوسٹ پروڈکشن سے زیادہ ہوگی تو تب ہی وہ ریوینیو جنریٹ کرسے گا تب ہی وہ پروفیٹ کما سکے گا پروفیٹ کمائے گا تو اور اچھے طریقے سے وہ پروڈکشن کر سکے گا اور اپنا بھی جو ضرورت ہے اس کو بھی پوری کر سکے گا لیکن اگر گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کرے گی اور مونوپلسٹ اور ہارڈرز جو ہیں جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ لوگ مل کے مارکیٹ کو منپلیٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آلٹیمنٹ جو نقصان ہوتا ہے وہ فارمر کو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو انڈیا میں فارمرز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا بھی مین آرگیمنٹ یہی ہے کہ جو بزنسمن ہیں جو بڑے بزنسمن ہیں ان کی انوالمنٹ زیادہ ہونے جا رہی ہے انڈیا میں اور کسان یہ چاہتا ہے کہ ان کی انوالمنٹ کم سے کم ہو اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں ایزا میڈل من بن گیا رہے اسی وجہ سے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اچھے دوسرے انہوں نے تیسی بات کی ریشنلائز انٹرنیشنل ٹریڈ اس یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ پوری دنیا میں ہوتا یہ کہ جو امیر کنٹریز ہیں چونکہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو وہ جو پروڈکشن کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اگریکلچر سے لیٹے جو پروڈکشن انہوں نے کی وہ چونکہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں وہ ایفیشنٹلی چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں تو کوسٹ ایفیکٹیو لی وہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو ان کی پروڈکس جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ ریلیٹیو لی کم پرائیس میں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کم پرائیس پہ بیچنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو غریب کنٹریز ہیں ان کے پاس کیونکہ ریسورسز نہیں ہے اس لیے ان کی کوسٹ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو کوسٹ پروڈکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ان کی چیز جاتی ہے کوئی بھی کم پرائیس جاتی ہے تو وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے ان کنٹریز کے ساتھ جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو ایمن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ریشنلائز انٹرنیشنل ٹریڈ ہو کہ جو غریب کنٹریز ہیں ان کو زیادہ فیسلیٹیز دی جائیں ان کو بھی اتنی زیادہ ایفیشنسی انشور کی جائے تاکہ جب ان کی کموڈیٹی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے تو وہ کمپیٹ کر سکے وہ جو پرائیس ہے اس کو کمپیٹ کر سکے یا جو غریب کنٹریز ہیں وہ جب امیر کنٹریز سے کمپیٹ کریں تو امیر کنٹریز کو چاہیے کہ اپنی پرائیس جو ہے وہ اس حساب سے مینج کریں اس حساب سے ریشنلائز کریں ایکوال ٹریٹمنٹ فور ڈیولپنگ کنٹریز یہ وہی بات ہے کہ ایکوال ٹریٹمنٹ دی جائے جس طریقے سے بڑی کنٹریز کو امیر کنٹریز کو ڈیولپڈ کنٹریز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں غریب کنٹریز کو بھی ٹریٹ کی جائے اور ان کی جو پروڈکٹ ہے جو کموڈیٹی ہے انہیں ایکوالی ویٹیج دیا جائے انہوں نے باتا ہے کہ اپلیکشن ڈیو اگری کلچر ٹکنلوجیز اینڈ ٹیکنکس انہوں نے بات کی ہے بایو ٹیکنلوجی کی بایو ٹیکنلوجی کیلاتی ہے کیا بایو ٹیکنلوجی کو اور ٹیکنلوجی کو مرچ کر کے آپ اگری کلچر پر کام کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے بایو ٹیکنلوجی تو بیسکلی ایران خان کے اس پوائنٹ ٹرم اکسلتا بائیو ٹیکنولوجی کو جو ہے وہ انہانس کیا جائے اس کو امپروو کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ انہانس فوڈ پروڈکشن کو انہانسمنٹ ملے گی انشور ایفیشنسی آئے گی اور ایفیکٹیو یوزر جو وارٹر اینڈ لینڈ ایفیکٹیو یوزر کے پانی کے کم استعمال ہو لیکن زیادہ پروڈکشن ہو لینڈ کے کم استعمال ہو لیکن پروڈکشن زیادہ ہو پروڈکٹیویٹی زیادہ ہو جائے کوئی کسی بھی کمورٹی کی تو اس کی پروڈکٹیویٹی کو بڑھانے کا طریقہ کریے ہے کہ ہم وہ ٹیکنیکس استعمال کریں وہ میتھرڈ استعمال کریں کہ ہمیں جو انپوٹ ہے جو وارٹر ہے جو لینڈ ہے اس کا یوزیج کم ہو لیکن پروڈکٹیویٹی زیادہ ہو امپرووڈ سیڈ کولیٹی سیڈ کی کولیٹی پہ بھی اس کو امپرووڈ کیا جائے سیڈ اگر اچھا ہوگا تو ایک اچھا سیڈ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر سکے گا اگر سیڈ وی ہوگا پور کولیٹی کا ہوگا تو اگر پروڈکشن اس حساب سے نہیں ہوگی ایڈاکشن آف ڈیجیٹل ٹیکنولوجیز ڈیجیٹل ٹیکنولوجیز کو امپرووڈ کیا جائے چونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اب وہ اس ٹائپ کا انٹریکشن نہیں رہا جیسے کہ کووڈ آنے سے کووڈ کے آنے سے پہلے جو تھا اب پوری دنیا ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہی ہے تو اسی حساب سے انٹرنیٹ اور براد بینڈ کی جو ایکسز ہے اس کو اور زیادہ عام کیا جائے جو رورل ایریاز ہیں انہیں مینسٹریم میں لائے جائے رورل ایریاز کو جو ہے وہ اربن ایریاز کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی کو بڑھایا جائے اور یہ اسی صورت میں پوسیبل ہے کہ جب ڈیجیٹل ٹیکنولوجیز کو امپرووڈ کیا جائے گا پھر کہتے ہیں کہ جی ری تھنکنگ پیٹرن آف کنزمشن اینڈ پروڈکشن ہمارا جو کنزمشن کا انداز ہے ہم جس طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں اور پروڈیوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہے وہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ آپ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کالٹی ورسی کالٹی اور مینٹین کالٹی اینڈا کوئنٹیٹی کہ جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں وہ کالٹی وائز بھی اچھی ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے آپ جو چیزیں ہم جو کنزمشن کر رہے ہیں اس کو بھی مینٹین کیا کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اسے بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے پروڈیوز بٹ ریسپیکٹ در نیچر ہم جس طریقے سے پروڈکشن کرتے ہیں جس طریقے سے بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ جب پروڈکشن کرتے ہیں تو اسے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے جو اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے جو چیزیں اس کی کیمیکل جو نکلتے ہیں وہ پانی کو خراب کرتے ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پروڈکشن کا جو فیکٹریز کا جو دھوواں نکل رہا ہوتا ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ امپیکٹ پڑا رہا ہوتا ہے بہت ہی نیگٹیو امپیکٹ پڑا رہا ہوتا ہے تو ہمیں پروڈکشن ایسی کرنی چاہیے کہ جو نیچر ہے وہ متاثر نہ ہو کہ جو پولیشن لیکس میں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں یا دریاں میں ڈال دیتے ہیں نہروں میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے نیچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تو ہمیں اس چیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جو چیز کھائیں وہ بھی کالٹی اس کی اچھی ہو اور جتنا ہم کانٹی بھی اس کی اسی حساب سے ہم منیج کریں تو یہ چیزیں تھیں جو کہ ایمان خان صاحب نے بتائی تھی کہ یہ پائی پوائنٹ پلانز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم پورٹی کو اور ہنگر کو ختم کر سکتے ہیں چلے پھر یہ آتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فنڈ فور اگریکلچر دولپنٹ آئی ایف ایڈی کیا ہے یہ سپیشلیز ایجنسی ہے یونیٹی نیشن کی یونیٹی نیشن کی اور بھی بہت ساری سپیشلیز ایجنسی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ یہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تھرٹین تھ نومیمبر نائنٹین سیمنٹی سیبنگو اور اس کا ہیڈگوارٹر ہے اٹلی میں روم اٹلی میں اپڈیٹیوز کیا ہے دوسرا ہے نیوٹریشنل لیویل آف پوریس پاپولیشن جو پورڈیوپنگ کلٹریز ہے جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نیوٹریشن کا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں جو دیوپنگ کلٹریز ہیں وہاں کے لوگ جو چیز کھاتے ہیں وہ پیسی کے لیے ان کی باڈی میں جا کے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا نہیں کر پاتی ہیں تو اسے کہتا ہے نیوٹریشنل لیویل اس کو انہانس کرنا کہ وہ جو چیز کھائیں بیسکلی ان کی باڈی کو وہ لگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پور کنٹریز میں لوگ کھاتے ہیں لیکن ان کی باڈی جو ہے وہ اس طریقے سے گروہ نہیں کر پاتی ہے ان کی منٹل لیویل اس ٹائپ اس لیویل کا نہیں ہے جس لیویل کا ڈیویلپٹ کنٹریز کا ہے ان کی فیزیق بھی ویسی نہیں ہے ان کی منٹل ہیلتھ بھی اس لیویل کی نہیں ہے تو اس کو انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آئی ای 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 ڈی والے تو میک دلائی بیٹر فور ڈیویلپٹ کنٹریز جو لوگ رہتے ہیں ان کی لائیف کو بیٹر بنانے کے لیے یہ ایفرٹ کرتے ہیں ان کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ڈیویلپٹ کنٹریز کے لوگوں کی لائیف اچھی ہو ہیلتھ اچھی ہو اور جو پروڈکشن کا سسٹم ہے وہ زیادہ انہانس ہو وہ ایمپروو ہو جو اس میں میمبرز کنٹریز ہیں اس کی 177 کنٹریز ہیں اس کی میمبرز اور پارٹرنشپ اس کے ساتھ پارٹرنشپ کر کے تو یہ اوبجیکٹیو اپنے اچھیو کرتا ہے وہ ہے اورگنزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اور اورگنزیشن آف ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ یہ دو ایسی اورگنزیشن ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ اپنے اوبجیکٹیو اچھیو کرتا ہے فنینچل فنڈنگ فنینچل ریسورسز یہ جو اورگنزیشن ہیں فنینچل ہی یہ ہیلپ کرتا ہے اسے آئی ایف ایڈی کو تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو تھینکیو رہی مچ اور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی